یہ ہیں بدلو کی نشریات سکول کا غازہ کی پٹی پر بھی حملہ اور اس کے علاوہ قابل میں سکول پر حملے میں ساٹھ سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ حلاق افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے غازہ میں کیا ہو رہا ہے آج کی پروگرام کا موضوع یہ ہے امتحہ صاحب اب کیا کہنا چاہیں گے بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ بہت پرانا علمیہ ہے انسانی علمیہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا اور یہ تاریخی طور پر ایک ظلم ہوا ایک کلونیل سیٹر سٹیٹ بنائی گئی یہودیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا یورپ میں اور ان کے ساتھ خاص طور پر فاشس نے جو کیا وہ تاریخ میں بہت ہی خوپناک نسل کشی تھی تو سلطن عثمانیہ ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد عرب دنیا کا بٹوارہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد جب سلسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو پھر یہ علاقے انہیں یہاں سٹل کر دیا بٹیشزوں سے یہاں پہ سٹل کر دیا یہ اسرائیل ممید میں آ گیا اب یہاں پہ کافی آبادی تھی مطلب اکثریت تھی عربوں کی تو انہیں وہاں سے نکال نکالا جاتا رہا اور اس کے بعد وہ انہیں منورٹی میں بدل دیا گیا پھر انیس سو ستاسٹھ کی جنگ ہوئی اچھا عربوں نے اور شام اور مصر نے وہ جنگ کی اس میں یہ ہوا کہ آہ اسرائیل نے مکمل شکست دے دیا عربوں کو اور وہ پھر جو انیس سو ستاسٹھ میں جو علاقے قبضہ کیے گئے مغربی کنارہ غزہ کی پٹی یورو شلم ہم یہ سارے آہ اس سے پہلے اسرائیل کی راست میں نہیں تھے ٹھیک آہ تو وہ اس پہ قابض ہو کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پھر سٹلمنٹس کرنا شروع کر دیا پھر اس کے لیے بڑی کوششیں بھی آہ آہ Amerika کی صدر جو تھے کلنٹن انہوں نے سمٹ کرایا جس میں یاسر refard گئے اور آہ بنجمن گئے جو ذرائیل کی اسو وزیر آزم تھے آہ Thats یہ معاملہ سٹلنا ہو سکا. پھر ہوا کہ دو ریاستے کا سلوشن آیا جس کی یو این میں بھی بن گئی اور فلسطینیوں کو ریکنائز کر لیا گیا پیلو کو پھر پیلو تقسیم ہو گئی پھر عرب پیچھے ہٹ گئے پھر عربوں نے قتل احام کیا جارڈن میں قتل احام ہوا ان کا مصر میں انہیں مارا پیٹا گیا انہیں شام سے نکالا گیا پھر انہیں لبنان میں مارا گیا مطلب یہ ازرائیل میں مارا عرب بھائیوں نے مارا اور اب تو سب کتار اندر کتار سب سفارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں UAE نے کر لیا ہے مراکش کا پہلے سی تھا جارڈن کے پہلے سی تھے سعودیا کا بھی مصر کے تعلقات اور سعودی عرب کے بھی ان کے ساتھ اب تجارتی راستے کھل رہے ہیں اور وہ بھی کسی وقت مان لیں گے ایسے میں جو ہے وہ فلسطینیوں کا مستقل کیا ہے اب دیکھیں نقشہ آپ کیا ہو رہا ہے وہ نماز پڑھنے گئے ہیں اور یہ بندشے لگی ہوئی تھی وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ پولیس نے فائرنگ کی اور سٹنٹ گن سے ریبر کی گولیاں چلائیں اور سٹنٹ بم پھینکے ویڈیو کافی بارٹ ہے این چار سو لوگ زخمی ہو گیا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حماس نے کچھ راکٹ چلائے جس کے جواب میں انہوں نے بمباری کر دی ہے غزہ کی پٹی میں بیچ سیزال لوگ مارے گئے ہیں تو یہ ایک خون خرابہ ایک صدی ایک کئی دہائیوں سے جاری ہے یہ جاری ہے پشلی صدی کے وقت سے آخری وقت سے لے کر اب تک کی جاری ہے ستن ایسی سال ہو گئے ہیں اور کیا یہ کہ اسے مذہبی مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن آپ بے کے پی ایلو ایک سیکرل تنظیب ہے ہاں جو اور جس اس کے ایک بڑے لیڈر جارج حباش بھی تھے جو کرسن تھے اور اس میں دلچس بات یہ ہے کہ فلسطینی مسئلے پہ جو عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں یہ سب اکٹھے ہیں کیونکہ ان کی عبادات بھی مقدس وہاں پہ موجود ہیں اور مسلمانوں کی بھی بھسید اقصہ موجود ہے تو وہ ایک پوری دنیا میں یہ بات چلتی رہی ہے ابھی بھی ٹرمپ نے تو بہت انتہا کر دی انہوں میں سفارت خانہ یرش علم نے بھی دیا جبکہ پہلے نہیں تھا وہ تلعہ بھی بھی ہوتا تھا اب تو سعودی عرب کے یوں کہ ان کے ساتھ تعلقات بہت ہی پری ٹریٹ تک شروع ہو گیا ہے ترکی کے بھی تعلقات ہیں اور ترکی موقف لیتا ہے پلسطینی حق میں لیکن ساتھ ہی ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اب پاکستان پہ دماؤ پڑھتا رہا ہے پاکستان میں خفیہ طور پر مذاکرات بھی چلتے رہے ہیں خود ہمارے ساوک وزیر خارجہ جسے محمود قراشی صاحب کسوری صاحب کسوری صاحب انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے خفیہ وزرک بھی ہوئے تھے اور ملاقاتیں ہوئی تھی مشرف تیار تھے کہ اسرائیل کے ساتھ سوارے تعلقات بنا لیں اس دور میں بھی کچھ کوششیں ہوئی ہیں کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے بم کو اسلامی بم سمدھ جائے اور اسرائیل کو بہت اتراز ہے پاکستان کے بم پر اور لہذا پاکستان کے سرکاری حلقے اوائیڈ کرتے ہیں اس اسلامی بم کہنے سے تو یہ نہیں چاہتے کہ بھی اسرائیل اس طرح پروک ہو سر اس کی ایک اور وجہ میں تو ہو سکتے تمام باقی اسلامی موالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اچھی فرینڈی ٹرمز پر ہیں تو پاکستان لیفٹ آؤٹ نہ ہو جائے پاکستان تو اس میں لیفٹ آؤٹ کیا ہوگا لیکن پاکستان کا براہ راج جھگڑا تو نہیں ہے اسوائے فلسطینی ایشو کے بالکل آہ علاقے جھگڑا تو ان کا مصر سے تھا علاقے جھگڑا ان کا شام سے تھا عربوں کے ساتھ تھا زیادہ لیکن وہ نہیں ہوا لیکن فلسطینیوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے سارے دنیا میں بچارے مہاجر ہوکر رہ گئے ہیں بے گھر ہوکر رہ گئے ہیں کوئی ان کی سنتا نہیں ہے اکیلے رہ گئے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ افغانستان رہے تھے تعلقات بڑے ہیں پاکستان کے اور سعودی آہ کے تعلقات میں خرابی تھی اور بڑی سرد مہری آگئی تھی پھر یہ ہمارے آرمی چیف کے آئے باجوہ صاحب پہلے گئے تھے اس کے بعد دوبارہ پہلے گئے تو کچھ نورملائز ہوئی ہے اس حصہ میں ایران کے اور سعودی عرب میں جو بہت لفتی جنگ چل رہی تھی وہ کم ہوئی ہے اور رابطے ہوئے ہیں میٹنگز ہو رہی ہے کیونکہ ٹرم کے جانے کے بعد میڈلی اسٹ میں بائیڈن نظامیہ ایک نئی پالسی لے کر آ رہی ہے وہ سعودی عرب سے کچھ ڈسٹنس کر رہی ہے جس کے بعد سعودی عرب جو بہت زیادہ ایران کے ساتھ بہادرائی پہ راغب تھا اور اب تو بائیڈن چاہ رہے ہیں کہ جو نیوکلی ڈیل ہے وہ بہال ہو جائے اس پہ اب بات ہی چل رہی ہے آسٹریہ میں تو امید ہے کہ چند ہفتوں میں کوشش ہے کہ وہ ماہدہ ہو جائے آ اس کا بڑا فائدہ ہوگا ایرانی الیکشنز میں موڈریٹس کو اگر یہ ماہدہ بحال ہو گیا اچھا اور یہ بندشیں ختم ہو جائیں گی آ پھر اس میں آسنا میں یہ ہوا ہے کہ ایران کے اور چین کے تعلقات بہت آگے چلے گئے ہیں صحیح یہ جو سی پیک تھا اس کا ہمارے سے بھی کئی گناہ بڑا ورزن وہ ایران میں کرنے جا رہے ہیں کچھ چار سو سے چھ سو ارب ڈالر کی وہاں پہ سرمایہ کی راستے کھلنے جا رہے ہیں پاکستان بھی ایران اور ترکی اور آزربائیجان یہ ساروں کے ساتھ مل کر ایک اس علاقے میں کوئی ایک نہیں سبھندی ہو رہی ہے پاکستان کو بھی دباؤ کم پڑھا پڑھ رہا ہے اب ایران کے حوالے سے پہلے بہت زیادہ تھا سعودی عرب کی طرف سے اب لگتا ہی ہے کہ وہ دباؤ نہیں رہا علمتہ سعودی عرب نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارے تمہارے سے بڑے چی تعلقات ہیں اور ہم ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں جو سیز فائر ہوئی ہے لائن اوف کنٹرول پہ آہ تو وہ ہم اس سے مدد کر سکتے ہیں لیکن ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی انہیں سالسی کے لیے نہیں کہا ہے نہ ہوئی کہا ہے نہ آیا سعودی عرب سے کہا ہے لیکن مذاکرات خفیہ ہو رہے ہیں جنرل ہمارے جو آئیس آئی چیف ہیں جنرل فیض وہ ہندوستان کی ریشنل سکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سیز فائر ہوئی ابھی جب یہ واپس آئے سعودی عرب سے آہ تو یہ کابل میں یہ خوفناک باقیہ ہو گیا باقیہ ہو گیا اب وہ وہ جو سارے سوالات جو لوگ اٹھا رہے تھے کہ امریکی فوجیں جائیں گی تو اس کے بعد خلا بن جائے گا اور پھر یہ کون چلائے گا فوج کے خرچہ کون دے گا ریاست کے خرچہ تو دے رہا تھا اور نیٹو ممالک اور امریکہ دے رہے تھے اور یہ سارا کا سارا ملبا پاکستان پہ پھر گرنے جا رہا ہے اب یہ شک ہو رہا تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑے امریکہ کے بڑے بڑے لیننگ سفارتکار اور جنرلز یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ طالبان ٹیک آور کر سکتے ہیں ابھی یہ معاملہ پھر طالبان اب دیکھئے نا طالبان اب تین دن کی انہوں نے فائر بندی کی ہے جنگ بندی کی عید کے حوالے سے حالانکہ یہ انڈرسٹیننگ تھی کہ جب امریکی فوجیں جائیں گی تو پھر یہ اس دوران بات چیز کر کے کوئی سیاسی تصویب پہنچیں گے آپ کو لگتا ہے اس واقعے کے بعد پائرنگ کے بعد جو ہے یہ ان کا امریکی فوجوں کا نکلنا ملتوی ہو جائے گا مزید کیا امریکی فوجوں کا نکلنا وہاں سے ملتوی ہو جائے گا نہیں انہوں تو انہوں نے کہا دیا کہ گیارہ ستمبر تک ہم لے گئے اچھا اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سینٹلی ایشیا میں پاکستان میں اڈہ ملے اچھا پاکستان یئر فور سے گڑا بنا رہی ہے افغانستان اس میں بلوشستان میں اوکے اور اس پہ بڑا اڈہ بن رہا ہے اچھا اب لوگوں نے اس پہ شک کرنا شروع کیا کہیں کہ پاکستان تو وہ اڈہ نہیں فرام کر رہا امریکہ کو تو اس کی تردید آگئی ہے کہ نہیں احساب نہیں کر رہا ہے ماضی میں تو ہم نے کافی سکھوٹ کیا ہمارے پاس ہم نے افغانستان کی جنگ کے دوران خلاف کیا یہاں سے ہم نے پورے اپنے دے دیئے تھے آہ ایئر ویسری دے دیئے تھے یہی سے ڈرون اڑتے تھے یہی سے حملے ہوتے تھے یہی سے سپلائی جاتی تھی تو ہم تو بڑے کیم میں جلے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چین کے ساتھ بہت ہمارے سٹریٹیجک تعلقات ہیں اور یہاں پہ امریکی افغانستان میں اڈہ ہو امریکی رکھیں یہاں پاکستان میں رکھیں وہ بنیائی طور پر ان کی جو عالمی چین کے خلاف ہوگا کیا پاکستان یہ دونوں باتیں بے ایک پہ چین سے بہت قریبی تعلق اور دوسری طرح اپنے اڈے دینا ایفورڈ کر لے گا میں سمجھ تو نہیں ایفورڈ کر لے گا لیکن ایسی ایفورٹس ہو رہی ہیں لیکن اگر پاکستان نہیں دیتا تو دوسرا پوٹینشل کون سی ایسی جگہ جہاں وہ سب پیشیا میں کر لیں گے اچھا وہ کئی جگہ ہے ان کے پاس امریکیوں کے پاس لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے افغانستان کا مسئلہ جو ہے یہ خلاف پور ہونے والا نہیں ہے تو لہذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو مل کے اور سارے خطے کی ملک کو مل کر یہ طالبان پر دباؤ بڑھانا چاہیے اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیس وہاں پر ٹیررس گروپس ہیں اب کیسے روک لیں گے طالبان روک پائیں جو اب یہ کل کو کیسے روک پائیں گے جو ابھی یہ یہ جو طالبات تھی ہزارہ شیعہ علاقے میں یہ ہوا ہے سکول میں اور یہ بچیاں جو تھی ہزارہ تھی اور شیعہ تھی صحیح اب نہیں بچیاں کو مار دیا گیا اور تین انہوں نے دھوا کے کیے تو لہذا جنرل باجوا کو جانا پڑا ہے امرجنسی میں کابل کیونکہ وہاں سے بڑے سخت بیارات آ رہے تھے کہ یہ طالبان نے کیا ہے اور ان کے براکس پاکستان میں ہیں اور اس کا بے پاکستان کہا صاحب مجھے ایک چیز بتائے گا کہ پاکستان جو ہے پریویسلی افغانستان کے حوالے سے جو ہے ٹیرزم کی وار اگنس ٹیرزم کا حصہ جب بنا تھا تو پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اب تک کر رہے ہیں ہم کیا دوبارہ سے تیار ہیں اس آگ میں ہم نے افغان طالبان کو بچا کے رکھا ان کا جو سب سے اہم گروپ تھا حکانی گروپ وہ پاکستان کی علاقے سے آپریٹ کرتا تھا یہاں ابھی تک ان کے یہاں مراکس موجود ہیں کیونکہ اگر ہم جو ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو اس میں جھونکتے ہیں افغانستان کی وہاں پہ پاکستان میں جی بھی ایک confusion ہے کہ بھی آپ طالبان کی حکومت چاہتے ہیں چی نہیں ہم تو ملی جولی حکومت چاہتے ہیں لیکن ہم کام کیسے کر رہے ہیں اگر یہ جو سارا سیٹ اپ امریکہ رہے بیس سال وہاں پہ بڑی انویسمنٹ بھی کی ہے سکول بنے ہیں بچیاں آگئی ہیں بچے پڑ گئے ہیں ایک نئی نسل پیدا ہو گئی ہے کاروبار بن گئے ہیں دفاتر بن گئے ہیں ریاستی مشینی بن گئی ہے فوج بن گئی ہے یہ سب ہواں موڑ جائے گا سومی تین نے بھی یہ بیلد کی تھی سٹے اب بیس سال امریکہ بھی یہ ہم جو ہے war against terrorism کی حوالے سے جو ہے وہ آرمی public school کا واقعہ ابھی تک نہیں بھولے ہیں یہ ویسے ہی ہے یہ کابل کا واقعہ ہے جیسے پاکستان آرمی public school میں ہوا تھا تو اسی طرح یہ بڑا واقعہ ہے اس میں اتنی بچیاں ماری گئی ہیں ابھی اور بھی خطرناک حالت میں تو جنرل باجو کو جانا پڑا وہاں پہ بریٹش chief of army general staff جو تھے وہ بھی ان سے معاملہ کہا تھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک international community بھی اب intervene کر رہی ہے اور یہ کہ افغانستان کو عدمی استحقام کا شکار نہیں ہونے دینا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ افغانستان میں طالبان پھر سے آ جائیں گے اور ایک بڑی خارہ جنگی ہوگی لوگ انہیں بھاگنا شروع کر دیا ہے جنرل اس کو مارا جا رہا ہے دانشپیروں کو مارا جا رہا ہے ایکسپورٹس کو مارا جا رہا ہے یہ جو بارہ ماری کر رہے ہیں طالبان یہ ایک حکمت عملی کی تحت کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ جائیں ہم وہ کہتے ہیں یہ لوگ انہیں اکھاڑ پھیک دے گئے ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عمارات وہ بحال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے پاکستان کو طالبان کو صاف طور پر کہہ دینا چاہیے کہ ہم آپ کی عمارات کی آہ بحالی کے حق میں نہیں ہیں ہاں آپ ایک بڑا ایک فیکٹر ہیں ایک بڑا ایک سٹیکھولڈر ہیں آپ بن جائیں کوالیشن کا حصہ بن جائیں تو پاکست ایک نئی میاں خارہ جنگی دیکھتا ہوں میں ایک تکشیم ہوتا ہوا افغانستان دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دسیوں لاکھ اور وہاں سے افغان مہاجر آئیں گے اس دور پڑے لکھے لوگ آئیں گے لبرل لوگ آئیں گے کیا ہم ایکنومیکلی افورڈ کر سکتے ہیں وہاں کے مہاجروں کو سبھالنا پاکستان میں تو پہلی پچھتیس پہتیسی لاکھ افغان مہاجر سٹل ہو چکے ہیں بلکل اور یہ اس میں تو کچھ امریکہ چلے جائیں گے کچھ یورپ چلے جائیں گے زیادہ پاکستان آئیں گے ہیران چلے جائیں گے تو انہی جو سرندی مبالکیں وہیں جائے گیا تو ایک اور ریل آئے گا اور یہ بڑا خوفنا کام ہوگا اور یہ سٹیٹ دوبارہ سے کور بنا سکتا ہے بیل کر سکتا ہے کافی بیلڈ ہو گئی تھی سٹیٹ ان کی اکانومی کچھ بننے لگی تھی لہذا آئین بن گیا سارا کچھ ہو گیا اب اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ تھوڑا بہت adjustment کر لیں افغانوں میں ایک quality ہوتی ہے کہ وہ adjustment کر لیتے ہیں لیکن افغان سا زمین جو ہے بڑے عرصے سے اسی قسم کے مسائل کا شکار رہی ہے آج کی بات تو نہیں ہے دیکھیں جب پہلی افغان جنگ ہوئی تھی اس میں کوئی سولہ ہزار فوجی جنگ بندی ہو گئی تو وہ کابل سے نکلے جلالہ باد صرف ایک ڈاکٹر پہنچا صحیح اس نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ فوج کہاں ہے اس نے کہا میں فوج ہوں اچھا ایک بچا تھا تو یہ افغانوں کی ایک لبی تاریخ ہے آہ تو مجھے لگتا یہ کہ جو ہی اب امریکی یہاں سے نکل جائیں گے نیٹوں کے منبال نکل جائیں گے تو وہاں پہ بہت خوفناک خون بیہ رہا ہے لیکن ان دوسرے سے پہلے کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں اور اس کا پاکستان ڈسپلیور ہوگا اس سے پہلے کہ ہم پروگرم کو کنکلوڈ کریں میرے آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ الگ پالیسی ہے دوسری جانب جو ہے وہ فلسطین میں الگ پالیسی ہے یہ اتنا فرق کیوں ہیں لیکن ہمارے پاس دیکھیں چونکہ فلسطین ہم سے بہت دور ہے ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم اسے یہ یہودی اور مسلمان کا مسئلہ بناتے ہیں تو اس سے گربڑ ہوتا ہے یہ بنیائی طور پر علاقائی اجارداری کا مسئلہ ہے ان کی زمین پہ ان کے حق کی بات ہے اور دو سٹیٹ فارمولا آ گیا تھا اور اب یہ پاکستان کو جو افغانستان کے حوالے سے اس خانہ جنگی کا حصہ نہیں بننا چاہیے ملکل صحیح اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو کوئی امریکہ کو اڈا نہیں دینی چاہیے ایک میں وضاحت کر دوں ہم نے ایک پروگرام میں میں ایک کمنٹ دیا تھا نجم سیٹھی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے ایسے کہ پاکستان دے سکتا ہے انہوں نے مجھے ایک بڑا زوردار نوٹ بھیجا ہے ووٹس ایپ کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی شاید وہ بات کرنے میں تو میں مجھے افسوس ہے کہ ایسی بات ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اگلے چند مہینے افغانستان کے حوالے سے یہ سال کا جسہ جو ہے بہت اہم ہے اور اس میں افغانستان کس طرف جائے گا اس کا پاکستان کے لیے بڑی اہمیت ہے بلکل ٹھیک ہے ہی ریلی ہوپ کہ ٹھیکس گٹ ٹورڈزہ بیٹر سیٹویشن ٹینکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ آج کی پروگرام کا تفسرہ اتنا ہی تھا آپ سے ملاقات ہو کہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے مجھے یا نکیشہ فارہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ